جو چوبیس تاریخ کو کشمیر ورفیر ایسوسیشن نے ہٹتال کی کال دی ہے ہم اس ہٹتال کا حصہ نہیں بننا جا رہے ہیں کیوں نہیں بننا جا رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے نظریہ کا اختلاف ہے اسی وجہ سے ہم اس ہٹتال کا حصہ نہیں بن رہے ہیں اور جو انہوں نے یہ ہٹتال کی کال دی ہے انہوں نے یہ کسی کو اعتماد کے بغیر دی ہے یہ کال جو کہ چھوٹے ٹرانسپورٹر ہے ان کو اعتماد میں نہیں لیا خود ہی دو سیگمنٹ مل گئے بس سیگمنٹ اور منی بس سیگمنٹ دو سیگمنٹ انہیں کال دی ان کی جو تعداد ہے وہ قریبا دو ہزار کی ہے جو ہماری تعداد ہے سوموز اور آٹوز کی وہ قریبا پچاس ہزار کو ٹائچ کرتی ہے پچاس ہزار لوگوں کو چھوڑ کے انہوں نے خود ہی ایک فیصلہ لیا کہ ہم ہڈتال پہ جا رہے ہیں جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے جیسا کہ ہم نے وقتاً فاوقتاً ان کا ساتھ دیا جب بھی ٹرانسپورٹل کے مسئلے مسائل تو وہی ہے جو ان کے ہیں وہی بھی ہمارے ہیں پیٹرول میں ہائک ہوا ہے یہ کوئی ڈکیچ بھی بات نہیں ہے ہمیں ڈوکام کشمیر کے ساتھ آج ہماری میٹنگ ہوئی انہوں نے ہمیں یہ آشواسن دیا کہ جو آپ کی بات ہے وہ اعلہ حکام تک پہنچائی جائے گی جو آپ کے مسئلے مسائل ہے وہ حل کیے جائیں گے فائنلی ہم نے یہ تائے کیا کہ ہم اس ہڈتال کا حصہ نہیں بننا جا رہے ہیں جو بھی یہ پروگرام بنائے سب کو اعتماد میں لے کر چلائے ایسے خودی پروگرام دینے یہ ٹھیک نہیں رہتا ہے مسئلے مسائل تو سیم ہیں کوئی فیس نہیں دی جائے گی لیکن بدقسمتی سے وہ ہم سے دیا جا رہا ہے اور رہی بات ہرتال کی ہرتال پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ پچھتے دو مہینے سے ہم اس بات پہ ہیں اس سرکار کے ساتھ بات ہو رہی ہے انتظامے کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جو فیئر ریوجن کا مسئلہ ہے وہ کریں کیونکہ ہائکس بہت ہوئی ہے تو ہرتال پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جبکہ ہمیں ڈیوکاوم صاحب نے آشواسن دیا کہ آپ کی جو یہ بات ہے وہ آگے کر کے آپ کے مسئلے جل سے جل سے ہم نپٹا دیں گے وہ ایک کاؤسٹ آپ آپریشن ہوتا ہے جیسے گاڑی کتنے کی ہے اس میں سپیر پارٹ وغیرہ کتنا ہے اور فیول کا کتنا ابھی فیول کا دیکھیں تو دو سال سے ستائیس روپے ایک لیٹر میں فرق ہے تو اسی صاحب سے دیکھیں کہ بازاری حالت کیا ہے قیمت آسمان کو چھوڑی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی نظر سے اس نے نظر سانی کی جائے کیونکہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا ہے نہ تو ہمارے بچے آرام سے سکول سے جا سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں آج گاڑی والا دو سو روپے گھر لاتا ہے شام کو تو اس میں وہ کیا کرے گا کانٹریکٹ کیریج اور سٹیج کیریج میں فرق یہ ہے کہ سٹیج کیریج جو سٹاپ پہ سٹاپ پیکنڈ ڈراب کر دی ہے اس کو سٹیج کیریج بولتے ہیں ان کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں تھا آپ کسی بھی سٹینڈ میں جائے وہی ریٹ ملے گی آپ کو جو پہلے تھی کسی نے پانچ پیسہ نہیں بڑھا اس میں میش ہوا ہے جو ریال سٹیج کولڈر ہے سپوز جو سومو سیکیمٹ ہے اس میں گسا ہے سٹیج کیریج والا ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ اپنی ریٹ پہ چل رہے ہیں جو اس میں دوسرے گوسے ہیں جو سٹیج کیریج والے تھے وہ ریٹ زیادہ لے رہے ہیں بدنام سٹیج کیریج والا